اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام وفاقی و سبائی ملازمین کو اسلام علیکم جی امید آپ خیریت سے ہوں گے پارلیمنٹ ہاؤس بیک سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نئے وزیراعظم ہمارے شہباز شریف صاحب بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک پوسٹر بھی نظر آ رہا ہوگا ہمارے یہاں کی ہلکے کے ہیں تاریخ فضل چودری صاحب ان کی تصویر بھی ہے یہاں پہ موجود اس میسیج کو شیئر کریں بارہ مائے دوہزار بائیس کی ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پی ان پینشن کمیشن جو بنا تھا چودہ اپرل دوہزار بیس کو ڈھائی سال ہو گئے ہیں اس کی ریپورٹ مکمل ہونی تھی نئی گورنمنٹ آ چکی ہے تنکھاؤں میں تفریق کے حوالے سے یہ پی ان پینشن کمیشن بنا تھا اس کے بعد ٹائم سکیل پرموشن اپگریڈیشن وفاقی ملازمین کا پی ایس کیل رویجن کے حوالے سے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اور ٹاسک یہ بھی پین پینشن کمیشن کے پاس تھا ملازمین وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے تیاری رکھیں خاص طور پہ ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے ساتھیوں کو وفاق میں اسلام آباد میں جتنے بھی ملازمین ہیں کیونکہ رہائشی یہاں کا کوئی نہیں پاکستان بھر سے یہاں پہ ملازمین پردیس سے یہاں پہ آتے ہیں سرکاری ڈیوٹی کرتے ہیں ہفتے کی چھٹی ختم کی گئی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پہ مگر اس کے ساتھ ساتھ مرات ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہم اپنے مسئلے مسائل حکومت تک پہنچائیں گے نو سو میگا وارڈ بجلی کی بچت ہے جو کہ ایک شارٹ فال بھی چل رہا ہے جو نیشنل گریڈ میں شامل ہوگی اگر ہفتے کا دفتر نہیں لگایا جاتا اس کے ساتھ ساتھ سالانہ تقریباً تین سے چار ارب روپے کی بچت ہے جو ایک دن ایکسٹرہ لگایا جائے گا جس کے اندر سے گورنمنٹ کی میں بچت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں جو دفاتر میں آتے ہیں ان کو جو مسائل ہیں ٹرانسپورٹیشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے ایکسپینسز ان کے بھی انکریز ہو جائیں گے مرات تو نہیں کام کام کرنے کے لیے ملازمین پہلے دن سے تیار تھے اپنے ملک کو ترقی کی جانب ہم نے لے کے جانا ہے سبائی ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کے پی کے میں پندرہ فیصر ڈسپیرٹی ریڈکشن ایناؤنس ہو چکا بلوچستان میں بھی سمری ایکسپورس تکٹر اپروول اس کی لینی ہے پنجاب سمری وزیرعالہ نے سائن کر کے کابینہ کے لیے بھیج دی تھی آپ سب کو پتا ہے کہ پنجاب کی کابینہ اس وقت ہی بنی ہے انشاءاللہ جیسے ہی کابینہ بنے گی جو سمری ہے اس کی اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ ہمارے پنجاب کے ساتھیوں کو بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاونس مل جائے گا بجٹ پہ انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے بجٹ کے دن خاص طور پہ یہ جو تفریق کا شکاہر طبقہ ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاونس جن کو دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہفتہ کی چھٹی ٹائم سکیل پرموشن اپ گریڈیشن پیسکیل رویجن اس کے حوالے سے بارہ مائے دو ہزار بائیس جو ملازمین اس سے متاثر ہیں دیفنیٹلی وہ یہاں پہ آئیں گے تک کہ ہیڈ کاؤنٹ ہم گورنمنٹ کو دے سکے اور ان کو بتا سکے کہ وفاقی ملازمین کس پریشانی کا شکار ہیں بہت سے لوگوں کو اتراز بھی ہے اس کے اوپر ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے تو ان کے لئے صرف اتنا میسیج ہے کہ اگر ان کو یہ فیسلیٹی نہیں مل رہی تھی پہلے یا ابھی ورکنگ آرز اتنے ہی ہیں وہ اس کے حوالے سے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں چالیس گھنٹے ہفتے میں جو کام کیا جاتا ہے ایک گھنٹہ پیچھے لے یا گورنمنٹ ورکنگ آرز اٹھ نہیں ہے ابھی بھی ہم سیکٹری ایڈ سے نکلیں اگر سات بجے چھٹی کا ٹائم تھا تو تقریبا پانچ بج رہے ہیں تو دفاتر میں کام جو ڈیسک آفیسرز ہیں وہ اپنا سر انجام دیتے ہیں دور دراز لوگوں نے جانا ہوتا ہے جو دوسرے شہروں کے ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے گورنمنٹ سے ہم یہی مطالبہ رکھیں گے کہ وہ پیسکیل رویجن رہائش کا بندوبست کریں تاکہ ساتھی ملازمین اپنی فیملیز کو یہاں پہ لے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں ہیں اور بخوبی اپنی فیملیز کو بھی ٹائم سے دے سکیں گورنمنٹ کو بھی ٹائم دے سکیں جو کہ زیری بات ہے ہماری ذمہ داری میں بھی آتا ہے اس میسیج کو شیئر کریں بجٹ میں انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات کے حوالے سے ہم دھرنا دیں گے احتجاجی مظاہرہ گورنمنٹ کو یہ باور کروانے کے لئے اپنے منتخب گورنمنٹ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو ہم نے یہ میسیج کنوے کرنا ہے اپنے مسئلے مسائل سے آگاہ کرنا ہے اور وہ تب ہی پوسیبل ہو سکے گا جب ایک بھاری تعداد کے ساتھ آپ یہاں پہ پہنچیں گے فیس بوک سوشل میڈیا کی اوپر اس میسیج کو شیئر بھی کریں بارہ مائے کو عملی طور پہ آپ کو یہاں پہ شرکت کرنی ہے تاکہ ہم اپنی آواز ہمارے منتخب وزیراعظم جنب شہباز شریف تک پہنچا سکے کہ ملازمین کس پریشانی اور گو مگو کا شکار ہے انشاءاللہ تعالی اور پاکستان اپنے صبائی و وفاقی ملازمین کے حقوق کے لئے ان کے جائز آئینی مسائل کے حق کے لئے انشاءاللہ پہلے بھی صفحے اول پہ تھی اور کسی بھی قربانی سے ہم درےگ نہیں کریں گے جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہے اس میسیج کو شیئر کریں ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے اور عملی طور پہ آپ کو شرکت کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ درینہ مسائل جو گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہے تھے وہ حل ہو سکے اس میسیج کو شیئر کر دیں بہت شکریہ